تو عید کی مناسبت سے فیصلہ باد میں گھروں میں دوستوں اور عزیزوں کاریب کی محافظ سجین جن میں مزے مزے کے پکوان دسترخان کی زینت بنے کمار ارشاد مزید بنا رہے ہیں ہاں جی بلکل عیدو لعظہ کا تیسرا روز ہے اور پہلے دو دن قربانی سے فارغ ہو کر آج تیسرے دن دوستوں کی دعوتوں کا سلسلہ جاری ہے فیصلہ باد کے شہری جو ہیں وہ تیسرے دن کو انجوائے کرنے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ دعوتوں کا احتمام کر رہے ہیں ہم بھی ایک فیصلہ باد میں شہریوں کے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے اچھا مجھے بتائیے گا کہ دو دن کیسے گزرے اور تیسرے دن کیا کر رہے ہیں آج آپ جی بلکل دو دن تو بہت زیادہ مصروفیات میں گزرے کیونکہ قربانی وغیرہ دی تھی تو اس کا کر کے دو دن بیزی رہے کیونکہ گوشت کیا قربانی دی اور لوگوں کے گھرہ میں پہنچائی آج تیسرا دن جو تھا وہ کیونکہ کلب دار اوپن ہو جانے آج تیسرا دن جو ہم اپنی فیملی کو اور اپنے دوستوں کو دے رہے ہیں جس میں ہم نے آپ زعوت کی اپنے دوستوں کی اور آج ہم نے مل بانٹ کے جو ہے یہ کھانا چھانا کھا رہے تو بیٹھے ہوئے آج تو تیسرے دن میں کیونکہ آج جو ہے وہ فری ہوئے ہیں ہم لوگ آج بلکل عید کے دو دن جو ہیں وہ کافی مصروفیت میں گزرے پہلے دن قربانی دوسرے دن قربانی کا گوشت جسٹریبیوٹ میں جو ہے وہ گزرا اس کے بعد آج عید کا تیسرا دن موسم بھی خوشگوار ہے اور دوستوں کے ساتھ مل بیٹھ کر دعوتوں کا سلسلہ جاری ہے اس کے بعد ان کا یہ کہنا ہے کہ شام میں اپنی فیملیز کے ساتھ باہر اوٹنگ کے لیے جائیں گے پارکس میں جائیں گے اور بچوں کو ان کی فرمائشوں کے مطابق گھومائیں گے اور تیسرا روز جو ہے وہ اس طریقے سے گزارا جائے گا جی